اسلام علیکم ایفریون میں ایک ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ اسلام علیکم جی کیا حل چالے امید ہے کہ آپ کو سب خیر کریئے سے ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے سجل علی کی کچھ تصویے سوشل میڈیا پر وارل ہو رہی ہیں جس میں کب وہ پریکنٹ شو ہو رہی ہیں اس بارے میں اہد رضا میر کتنے خوش ہے اور ان کے فینز نے کیا کچھ کہا سب کا سب آپ کو بتائیں یہ اس ویڈیو میں لیکن آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ابھی سی وقت لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ سجل علی اس وقت پاکستان کی ٹاپ فیمیس ایکٹرز میں سے اور بہت ہی چھوٹی عمر میں انہوں نے پاپلیرٹی حاصل بھی کر لی اور جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ سجل علی اور اہد رضا میر کی کچھ ٹائم پہلے ہی ڈائیوز ہو گئی اور اپنی ڈائیوز کے بارے میں نہ سجل علی نے کچھ کہا نہ ہی اہد رضا میر نے کچھ کہا اور سجل علی نے یہی کہا کہ میں اپنی پرسنل لائپ کو سوشل میڈیا پر نہیں لانا چاہتی لیکن کل سے سجل علی کی دو پکچر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جس میں ایک پکچر میں انہوں نے سلیو لیس فراغ پہنی ہے مسئلہ سلیو لیس فراغ پہننے کا نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان کی باڈی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سجل علی پرگننٹ شو ہو رہی ہے کہ دوسری پکچر میں انہوں نے شلوار کمیس پہنی ہے اور اپنے دوپٹے کو اپنے ٹرنٹ پر انہوں نے کور کیا ہوا ہے اور ایسی پکچر سے وہ خواتین ہی لیتی ہیں جنہیں اپنی پرگننسی کو پکچرز میں چھپانا ہوتا ہے یہ کوئی ایڈیٹڈ پکچر نہیں ہے یہ سجل علی نے خود پوسٹ کی تھی اور اب ان کے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر یہ پکچرز نہیں ہیں کیونکہ جیسے ہی ان کے فینز نے نوٹ کیا اور انہیں کومنٹ کرنے شروع کیے تو سجل علی نے یہ پکچرز اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دی اب بات یہ ہے کہ اگر سجل علی پرگننٹ ہیں تو سجل علی کی ڈائیووز نہیں ہو سکتی جبکہ اہد رضا میر کے بارے میں یہی کہا گیا کہ دوسری لڑکیوں میں انٹریسٹڈ تھے اس کی وجہ سے سجل علی نے ان سے ڈائیووز لے لی لیکن اب جبکہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سجل علی پرگننٹ ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے لائف میں آگے کیا ہوتا ہے سجل علی کی اس پکچرز کو دیکھ کر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہو اپنی نیکس ویڈیو میں نہ بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی